چنکارہ شکار معاملے میں بولی ووڈ ابنیتا سلمان خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ راجستان سرکار کی یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سلمان خان کو نوٹس جاری کیا ہے دراصل راجستان سرکار نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی جس کے بعد اب سپریم کورٹ اس معاملے پر سنوائی کیلئے تیار ہو گیا ہے راجستان سرکار نے اپنی یاجکہ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے پر تدکال پربھاؤ سے روک لگا کر نچلی عدالت کے فیصلے کو لاغو کرے اور سلمان خان کو سرنڈر کرنے کا عدیش دے تاکہ باقی کی سزا پوری کر سکیں راجستان سرکار نے اپنی یاجکہ میں کہا کہ سلمان خان کے پاس گھٹنا کے چشمدید گوا جپسی ڈرائیور حریش دولانی سے زرعہ کرنے کے پورے موقعیں موجود تھے لیکن انہوں نے جان بجھ کر ایسا نہیں کیا اب سپریم کورٹ سلمان کے خلاف دولانی کے بیان کو منظور کرے آپ کو بتا دیں کہ پہلے نچلی عدالت نے سلمان خان کو ثبوتوں کے آدھار پر دوشی ٹھہرائے تھا لیکن بعد میں راجستان ہائی کورٹ کی جوتپور بینچ نے اٹھارہ سال پرانے معاملے میں پچیس جولائی دوزار سولہ کو سلمان خان کو بری کر دیا تھا سلمان کے علاوہ سیف علی خان، تبو سنالی بیندرے اور نیلم پر انیس سو انٹھانوے میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کے شکار کا آروپ لگا تھا بھلے سلطان سلمان خان پچھلے دنوں سبی معاملوں میں بری ہو گئے ہو لیکن اب چنکارہ شکار معاملہ پھر کھل گیا ہے اس معاملے میں سلمان پہلے بھی جل جا چکے ہیں ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے سلمان خان کو راحت ملتی ہے یا فضیحت دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائی